نماز پڑھتے ہوئے اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تیسری یا چوتھی رکعت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم تیسری رکعت میں ہے یا چوتھی رکعت میں تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں؟ دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز پر شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے تین یا چار تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہو ان پر ہی بنیاد رکھیں اگر تین یقین ہی ہیں تو اسے چوتھی پڑھنی چاہیے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کریں اگر اس نے پانچ رکعتیں پڑھ لی ہے تو یہ سجدیں اس کی نماز کو جفت یعنی چھ رکعت کر دیں گے اور اگر اس نے چار پورے کر لیے تو یہ سجدیں شیطان کی زلط اور رسوائی کا باس بنے گے اس طریقے سے وہ اپنی نماز مکمل کر لیں دیکھا اس کا حل مل گیا اب آپ دوسروں کو بتائیے اگر وہ بھی دوسری یا تیسری رکعت میں بھول جاتے ہیں کہ کون سی رکعت میں ہے تو پھر وہ ایسے کریں